بارش کی ان بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر محسوس ہوا تم آئے ہو انداز تمارے جیسا تھا ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پڑی کھڑکی پر محسوس ہوا تم گزرے ہو انداز تمارے جیسا تھا السلام علیکم جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیاب لاغر یوٹیوب چینل اور میں ہوں جریفت نیاز کیا حال چالنجی آپ لوگ کے ٹھک ٹاکیں امید کرتے ہیں جی آپ لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور جو لوگ ٹھک ٹاک نہیں ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے دیاب کرے اور جیسا وہ چاہ رہے ہیں ان کی وہ تمنایں ساری پوری ہوں آپ سوچ رہوں گے یار یہ بندہ کدر گسا ہوا ہے یہ اوپر کچھ جاڑیاں شاڑیاں ہوں دکھائی دی رہی ہیں تو یار یہ ہے جی سمند تھوینیو میں نے آج سوچا ہوا تھا کہ آج کے بعد میں اوپر نہیں پہنوں گا اور آج کے بعد سے ہم گرمیاں بنا لیں گے پراپر اوپر شپر والا کوئی سنیہ سب ختم ہو جائے گا بس آج میں اوپر کو ہاتھ نہیں لگاتا جب آج میں صبح اٹھا ہوں تو آج میں نے دیکھا کہ یار موسم کافی خراب تھا باطل چھائے ہوئے تھے اور چھنڈی چھنڈی ہواد چل رہی تھی تو میرے سے برداشت نہیں ہوئی میں نے کہا یار آپ پر پہننا ہی پڑے گا حالانکہ کل کافی گرمی تھی کل بھی میں نے آپ پر پہنا ہواد میں ابھی کتر جا رہا ہوں جی میں جا رہا ہوں جناب اب سکس میں کالج میں کالج میں جا کر میں نے ایک فی سب میٹ کرانی ہے اور چلتے ہیں جی ادھر کالج میں اور فی سب میٹ کراتے ہیں آج کے دن کا پہلا کام کرتے ہیں یار یہ جو فی میں نے سب میٹ کرانی ہے وہ میری اپنی نہیں ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں تو خیر یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور میں کسی کی فی سبمیٹ کرانے کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ڈیٹ آج پتہ نہیں لاست ہے تو آپ جاؤ آپ جا کے تو فی سبمیٹ کرا کے آ جاؤ ہماری تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی کوئی کام دندہ اور ہے نہیں ویلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو چلو کسی کے کام تو آ جائے نا بھائی بندہ تو اس وقت سے میں جا رہا ہوں یار فی سبمیٹ کرانے کے لیے جس کالج میں میں جا رہا ہوں وہ اتنا دور نہیں ہے وہ ادھر ساتھ یہ بس میں ابھی ادھر سے آگے مجھے تین چار منٹ اور لگیں گے اور میں پھر کالج میں پہنچ جاؤں گا یار میں کالج تک تو پہنچ چکا ہوں لیکن یہ ہے کہ بارج وغیرہ لگ گئی ہے تھوڑی بہت ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے تھوڑی بہت لگی ہے خیر فی وغیرہ سبمیٹ کراتے ہیں یہ گیٹ نمبر ٹو تھا اور گیٹ نمبر ٹو پہ میں آیا ہوں تو یہ انہیں بند کی ہوئے پہلے یہ اوپن ہوتا ہوتا تھا لیکن آج کال انہیں بند کیا میں آگے جاتا ہوں دوسرے گیٹ پہ جار میں آیا ہوں ادھر مین گیٹ پہ اور میں نے پتا کیا تو انہیں مجھے کہا ہے کہ یار واپس آپ اسی طرف جاؤ جہاں فی وغیرہ سبمیٹ کراتے ہیں تو وہ گیٹ نمبر ون ہے اس طرف جاؤ ادھر سے آپ کو انٹری ملے گی آپ وہاں سے اندر جاؤ گیٹ نمبر ٹو کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہوں آگے گیٹ نمبر ون پہ گیٹ نمبر ون ادھر آگیا ہے یہاں پہ یہ لوگ فی وغیرہ سبمیٹ کراتے ہیں یار میں آگیا ہوں گیٹ سے انٹر ہو گیا ہوں اور انکل نے مجھے کہا ہے کہ آپ ادھر ویٹ کرو اور ہم جانت و میڈم کو بلاتے ہیں تھی ان دیل میں وہ شاید کلاس وغیرہ لے رہی ہیں کیا سینا ہم نے سبمیٹ کرا دیا اور اب میں ان سے کارڈ لوں گا جو میں نے ان کو دیا ہوا گیٹ پہ انکل کارڈ دے دیں میرا کارڈ کارڈ ہم نے لے لیا جی اور اب ہم آرہے جی باہر آگیا ہیں ہم سبمیٹ جلتے ہیں جب آگے ہم سکول میں ابھی چھٹی بھی ہو گئی ہے جی گیٹ نمبر ٹو سے اب جانا بچے باہر آرہے ہیں اور میں جب گیا تھا اس وقت تو اس کو لاک کیا ہوا تھا اگزٹ کے لیے ان نے رکھا ہوا ہے انٹری کے لیے گیٹ نمبر بن رکھا ہوا ہے میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میٹم کا ویٹ کیا وہ میرے خیال سے کلاس لے رہی تھی اور پھر جب وہ کلاس سے فری ہو کر آئی ہیں تو میں نے ان کو فی سمیٹ کرائی ہے مزے کی باج ہے کہ جب میں کالج میں انٹر ہو رہا تھا اس وقت تھوڑی تھوڑی بارش لگ گئی تھی لیکن ابھی بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مطلب ابھی بارش کا کوئی سین نہیں ہے میں بچ گیا میں کہہ رہا تھا کہ یار شاید نہ مجھے چھتری کی ضرور پڑ جائے اور چھتری تو میرے پاس ہے نہیں پھر ایسا کچھ ہوا نہیں اچھا جی تو اب سینج یہ ہے کہ مجھے ایک بندے سے ملنا ہے کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں کافی دنوں سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان سے ملوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا کبھی کدر کبھی کدر تو میں نے کہا یار مجھے جیسا ہی ٹائم ملے گا تو میں آپ سے ملوں گا یار شیدی اور صاف سی بات ہے کہ میرے پاس ایک ہی موبائل ہے اسی سے میں ولاگ بھی بنا رہا ہوں اور اسی سے میں ان سے کنٹکٹ بھی کرنا کی کوشش کرتا ہوں تو چلو جی ہم پہلے ان سے کنٹکٹ کرتے ہیں سچی جس بندے سے میں نے ملنا تھا اس سے میں نے ویڈ سپ کی اوپر کنٹکٹ کرنا کی کوشش کیا دو تین دفعہ میں نے کال کیا لیکن وہ میرے خیال سے آف لائن ہے ان سے کوئی کنٹکٹ ہوا نہیں اور ابھی سینج یہ ہے کہ بارش کا موڈ ہے تھوڑی تھوڑی بارش لگی ہوئی ہے اور میں ایسا کرتا ہوں کہ میں سیدھا گھر جاتا ہوں اور پھر بعد میں میں ان سے ٹرائی کروں گا اگر وہ ان سے کنٹکٹ ہوا تو پھر میں جا کے بعد میں ان سے ملوں گا تو چلو جی ابھی فیل وقت چلتے ہیں گھر موسم بڑا پیارا ہے اور مجھے چلتے چلتے ادھر راستے میں ایک بینچ دکھائی دیا ہے یہ آپ کو میرے بھی کو دکھائی دیرہ ہوگا اور میں چاروں کے تھوڑی دیر نہ میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں تو چلتے ہیں جی تھوڑی دیر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں جنا موسم بڑا ہی رومینٹک ہے اور موسم کی مناسبت سے میں نہ چاروں کے تھوڑا سا شیر و شائری ہو جائے چلو جی تو ہو جائے پھر تھوڑی بہت شائری بھی تو عرض کیا ہے بارش کی ان بندوں نے جب دستک دی دروازے پر بارش کی ان بندوں نے جب دستک دی دروازے پر محسوس ہوا تم آئے ہو انداز تمارے جیسا تھا ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پڑی کھڑکی پر ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پڑی کھڑکی پر محسوس ہوا تم گزرے ہو انداز تمارے جیسا تھا ہر موسم کی مناسبت سے میں نے پوئیٹری کو میں نے اس شائری کو اپنے اس ولاگ میں شامل کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور اس کو شامل کرنے کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ وجہ جی ہے کہ موسم بھی رومانٹک ہے تو میں نے چاہا کہ یار میں بھی آپ کو تھوڑا سا رومانٹس کی طرف جانا تو راغب کروں آپ بھی جائیں جی جائے کہ رومانٹس وغیرہ کریں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں جوانی پھر نہیں آنی جی اور یہ ہے کہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں بارش کی شدہ تھوڑی تیز ہوتی جاری ہے اس سے پہلے کہ میں گھیلا ہو جاؤں تو میں اٹھ کے یہاں سے نکلتا ہوں سیدھا گھر کی طرف چلو جی چلتے ہیں گھر پتہ ہے کیا بات ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ بارش نہ ہی لگے تو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یار بارش میں بندہ تنگ ہو جاتا ہے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے اور بندہ باہر نہیں نکل سکتا اور جب بارش نہیں ہوتی تو میں کبھی کدھر جا رہا ہوتا ہوں کبھی کدھر جا رہا ہوتا ہوں کم سے کم اگر کہیں جان نہیں رہا ہوتا تو باہر جا کے گراؤن میں بیٹھ جاتا ہوں بنچ کے اوپر پارک بغیرہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس ویسے میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ یار بارش نہ ہی ہو میں اقبال حال تک پہنچ چکا ہوں اور ابھی سین یہ ہے کہ دو منٹ مجھے لگیں گے میں گھر پہنچ جاؤں گا اور گھر جا کر میں کھانا وغیرہ کھاؤں گا اگر موسم سٹھ ہوا تو میں نے جس بندے سے ملنا ہے اس سے رابطہ کرنا کی کوشش کروں گا اگر موسم ٹھیک ہوا تو پھر میں جاؤں گا ان سے ملنے کے لئے اگر موسم ٹھیک نہ ہوا تو پھر قیم بھی نہیں جاتا اور آج کی اس ولاگ کو میں یہاں پر کرنا لگا ہوں آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا آج کی اس ولاگ میں ہم نے شائری بھی کی ہے موسم کی مناسبت سے یہ بھی یاد رہے تو آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ تب تک لیے اپنے اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ